اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناز ریکشن کیسے ہیں آپ سب سٹارٹ کروں گے اپنا ویڈیو لیکن اس سے پہلے ایک شیئر پڑھنا چاہوں گی پہلے بھی کافی پہلے میں نے یہ شیئر پڑھاتا مجھے بہت پسند ہے دشمنی اپنی جگہ لیکن یہ گنجائش رہے دشمنی اپنی جگہ لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو تو یہ والی جو چیز ہے نا اس کی کمی ہے اور آج ایک ویڈیو آیا ہے ارشی کا اور ظاہر سی بات ہے اگر انہوں نے ویڈیو پبلک کیا ہے تو یہاں پر جتنے ویورز ہیں جتنے رییکشن چینلز ہیں سب کے لیے پبلک کیا ہے تو ایوریون can talk on it اور can question it ان کے ویڈیو کے نیچے کمنٹس ہیں اور کمنٹس جو ہیں اس میں ساجت صاحب آئے اور ساجت صاحب نے جو شکوہ انہوں نے کیا اس شکوے کو پلیس کرتے ہوئے ایک میں کنکلوجن رکھ رہی ہوں ساتھ طاہرہ سسٹر بھی آئیں تو ایک بڑی گرمہ گرمی والا ان کے کمنٹس میں جو ہے نا موحول رہا اور مجھے بہت افسوس ہوا دیکھیں جو ساجت صاحب ہیں یا ستارہ ہیں میرے خیال میں یہ لوگ جانتے نہیں ہیں چیزوں کی ان کو معلومات نہیں ہیں دیکھیں جو کیسز ہوتے ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اگر کوٹس کے تھرو ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو کوٹ ہے نا وہ پھر ایک سال کا مارجن نہیں دیتی کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے انتظار میں آپ ایک سال تک تفتیش کریں کوئی بہت بڑا یہ کیس نہیں ہے کہ جس کے لئے آپ کو سال لگے گا تو کوٹس جو ہیں ان کی جانب سے ریمائنڈرز ایشو کیے جاتے ہیں اداروں میں جہاں پر بھی کیس ہوتا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کب کمپلیٹ کر کے لائیں گے تاکہ اس کیس کو ایک کلاس بی کلاس سی کلاس اسی طرح سے ہوتا ہے نا اس کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ اس کیس کو پلیس کر کے جو آگے کی کاروائی ہے اسے کنٹینیو کیا جائے یا پھر یہ کہ اس کا چالان ہو اور اس پر جو ہے آگے کوٹ میں ٹرائل چلے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یا اگر بیچ میں کمپرومائزز ہو جائیں تو وہ کمپرومائز پیپر پھر کوٹ میں سبمٹ ہوتا ہے تو یہ کوٹ کا ایک پروسیجر ہے تو یہ ایک پورا جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے تو اگر میں اس پروسیس کو دیکھوں تو مجھے یہاں جو ساجد صاحب ہیں ان کی ایک بات صحیح لگتی ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کیس ہوا ہے کیس ہوا ہے تو وہ کہاں تک پہنچا اسے کیوں نہیں وائنڈ اپ کیا گیا جو کمنٹس ہیں ساجد صاحب کے پھر وہاں پر تائرہ سسٹر بھی آئی اور ان سے آپ کی ایک بحث چل نکلی تائرہ سسٹر اور آپ کے کمنٹس سے مجھے اندازہ ہوا اور یہ چیز سمجھ آئی کہ جو آپ کے ہزبینڈ ہیں وہ آئیوں ہیں ایف آئی اے میں کچھ ایسے ہی آپ لوگوں کی کانورزیشن سے مجھے جو پوائنٹ ہے وہ سمجھ میں آیا اب اگر میں تائرہ سسٹر اور آپ کا ارشی ایک کمپیارجن کروں تو جو تائرہ سسٹر ہیں انہوں نے اپنی آئیڈنٹیٹی کو نہ چھپا کے نہیں رکھا نہ ہی اپنے ہزبینڈ کا جو ان کا الگ ڈیزگنیشن ہے اور تائرہ سسٹر نے ایک کمیونٹی پوسٹ لگائی تھی جہاں پر انہوں نے شو کیا تھا کہ وومن امپاورمنٹ کے تحت ان کے پاس ایک پوسٹ ہے میرے خیال میں راولپنڈی کی اور وہ انہوں نے شو کی تھی تو ان کی ایک اپنی حیثیت ہے لیکن ارشی اگر میں آپ کو دیکھوں تو آپ ہمیشہ یہی کہتی رہیں کہ میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی اور آپ نے کہا کہ ہم کسی کا کیس لیتے ہیں تو میں سمجھی نہیں پاتی تھی مجھے لگتا تھا کہ میبی آپ کے جو ہزبنڈ ہیں وہ کوٹ میں جو دیگر ایک آفیسز ہوتے ہیں وہاں پر منیجمنٹس ہوتی ہیں دپارٹمنٹس ہوتی ہیں ان میں شاید ان کا کوئی جواب ہوگا مجھے اندازہ نہیں تھا لیکن ابھی کمنٹس میں جس طرح سے آپ لوگ فائٹ کر رہے ہیں اور آپ کے کمنٹس میں جس طرح سے آکے لوگ ستارہ کیلئے غلط بول رہے ہیں اور آپ اس کو ہارٹ دے رہی ہیں لٹرلی یہ چیز بڑی ایک مایوس کون ہے دیکھیں جناب آپ لوگوں کے جو بھی ڈیفرنسز ہیں وہ آپ کو پریکٹیکلی ریزولف کرنا پڑیں گے اب جو کیس ہے ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اگر ایک کیس ہے تو وہ ایسے ہی کھلا پڑا رہے اور اس پر کیا کاروائی ہوئی کیا نہیں ہوئی اور ایک نیا جو کیس ہے وہ فائل کر دیا جائے ایسا نہیں ہوتا ایک ایشو پہ دو مقدمات کبھی بھی درج نہیں ہوتے تو یہ ساری چیزیں بہت پیٹر کرتی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے یہاں پر جو ستارہ اور ساجے صاحب ہیں ان کے پاس لیک آف اویرنس ہے یا یہ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور ایک کہتے ہیں نا نالج کی کمی بھی ہے تو میں یہ کہوں گی آپ لوگ اس طرح سے کمنٹس میں فائٹ کرنے کے بجائے جو بھی جس کا کنسرن ہے جو بھی جس کے اوپر جسے لگتا ہے وہ بلیم لگا رہا ہے یا کوئی چیز غلط بول رہا ہے اس کو جا کر پریکٹیکلی جو ادارے ہیں جہاں پر آپ لوگ ہیں وہاں جا کر چیزوں کو ریزولف کریں اس طرح اتنا ایک نیگٹیو یہاں میسج جا رہا ہے جو بھی آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے اس کے تھرو جو ہے بہت نیگٹیو میسج جا رہا ہے ایک تو پاکستان جو ہے اب میں یہ کہوں گی کہ پھر کہیں نہ کہیں آپ سارے مل کر بھی اس کا جو ایک ہے نا سسٹم کا یہاں پر تماشا بنا رہے ہیں اور سسٹم کو بہت رونگلی آپ لوگ رپریزینٹ کریں مطلب میں نے کہا نا ارشی کے آپ کے پاس کوئی اوفیشل عہدہ نہیں ہے اب مجھے نہیں معلوم آپ کے ہزبن کی کیا پوسٹ ہے آپ کی کانورزیشن سے اندازہ ہوا اور دوسری جانب کیا ہے یہ تاہیرہ سسٹر کا ہمیں ایک پتہ ہے کہ وہ وومن امپاورمنٹ کے انڈر ان کی ایک پوسٹ ہے اور ان کے ہزبن جو ہیں وہ دی آئی جی ایف آئی اے ہیں تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بتا دی مطلب انہوں نے کوئی چیز ہیڈن نہیں رکھی لیٹس سی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اور تاہیرہ سسٹر نے آپ کو کمنٹس میں ہی ریپلائی کیا ہوا تھا کہ کیسز تو اب ہوں گے اور ہتمی انجام تک وہ پہنچائیں گی ایک اور چیز میں بولنا چاہتی ہوں یہاں ساجد صاحب کے آپ کے ساتھ کانورزیشن تھے کہ ستارہ جو ہے وہ دلبر کے ساتھ ہمیشہ آئی ہیں جب جب آپ نے بلایا ہے جس ٹائم ساجد صاحب دبائی میں تھے تو اس ایک چیز کو اپنے ذہنوں میں آپ لوگ رکھ لیں جو دلبر کو اتنا زیادہ برا بولتے ہیں اتنا زیادہ ٹرول کرتے ہیں تو وہ ستارہ کے لئے مطلب ایک ہیلپنگ ہینڈ ہے ایسا ساجد صاحب کی باتوں سے بھی اندازہ ہوتا اور ستارہ کی ویڈیو سے بھی تو اس پر عرشی نے کہا جی ہاں آئی ہیں لیکن بہت کم اب کیا وہ ایک ہی جو کیس ہے اپنے سٹیٹمنٹ کے لئے بار بار آئے یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے مطلب اس نے اپنا ایک کیس جو ہے وہ فائل کر دیا جس جس کو نوٹسز گئے وہ چلے گئے ستارہ کا اسٹیٹمنٹ ہو گیا اب جو اسٹیٹمنٹ ہے نا وہ تو ان لوگوں کا ہے جن کو نوٹسز گئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کا کیا اسٹیٹمنٹ ہے پھر میرے خیال میں پوری ایک فائل ریڈی ہوتی ہے اور آگے جا کر انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے اگر ستارہ ماف کرنا چاہیں جو بھی ایلیگیشنز ہیں تو وہ ماف کرنے کا حق رکھتی ہیں اور وہیں پر جو کیس ہے وہ کلوز ہو جائے گا جیسے میں نے کہا یہ کمپلینٹ ہے اور اب اس کے بعد جو آئیو ہیں وہ یہ رائٹ رکھتے ہیں جو بھی اس کیس پر ہیں کہ وہ اس کیس کو کس طرح سے آگے کوٹ میں سبمٹ کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے ہیں ایک یہ طریقہ کار ہوتا ہے اور دوسرا جو کوٹ کے تھروں ہوتا ہے تو وہ اتنا لینڈی نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں اور یہاں جو دیگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے پاس بھی اقل و فہم ہے تو پلیز اس طرح سے اپنی جو بھی آپ لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں جو جہاں پر غلط ہے جس کے لوپ ہولز ہیں وہ اس کو بیک اسٹیج ہی ڈسکس کر لیں اس طرح سے آ کر اپنے ملک کا مزید تماشا مت بنائیے اور جہاں پر جو غلط ہے وہ وقت کے ساتھ ثابت ہو جائے گا ایک اور چیز میں پڑھ رہی تھی کہ تاہرہ سسٹر نے کہا کہ آپ کو صبح جو ہے وہ ڈائریکٹر کو آپ کو مطلب آفس میں آ کر اور جواب دینا ہوگا اب سب کچھ اگدم اچانک سے اسٹارٹ ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ارشی آپ نے یہ ویڈیو اس لیے تو نہیں بنایا کہ آپ کے جو ہزبنڈ ہیں یا جو بھی آپ کا ریسورس تھا جس کے تھروہ آپ کا کام کروا رہی تھی ان سے کوئی ریپلائی مانگا گیا ہے مطلب اگدم سڈینلی اٹھ کر آپ آگئے اور آپ کا تو کوئی نام بھی نہیں لے رہا تھا مطلب میں نے نہیں سنا تھا کہیں پر بھی آپ کا نام بٹ یہ ساری چیزیں بہت ہارٹ بریکنگ ہیں اور سب سے زیادہ ہارٹ بریکنگ یہ ہے کہ آپ نے کمنٹس میں جس طرح سے ستارہ کو کہا گیا نا کسی نے کمنٹ کیا وہاں پر گندی عورت اور آپ نے اسے ہارٹ دے دیا تو بہت دل دکھا اتنا ہارش اتنا ایکسٹریم پر کیسے چلے گئے مطلب دونوں سائٹ کی ایکسٹریم یا تو بلکل سپورٹ یا پھر بلکل ہیٹ اور لیٹس ہی کیا ہوتا ہے کیا نہیں بہر کیف جو اب تک ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو مس انڈرسٹینڈنگز تھیں جو کنفیوجن تھیں اسے بہائنڈ کامرہ آپ کو ریزولف کرنا چاہیے تھا مجھے ایسا لگ رہے نا یہ جو ویڈیو آپ نے بنایا ارشی ایسا تو نہیں کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے یہ والا معاملہ تو نہیں کیونکہ بہت زیادہ یہاں پر میس جو ہے آپ کی اس ویڈیو کے بعد آ گیا ہے اور جو کمنٹ باکس ہے جس میں جا کر ساجس صاحب آپ کے اور طہرہ سسٹر کے آرگیومنٹس ہیں وہ انتہائی دل دکھا دینے والے ہیں خیر اللہ آفیت فرمائیں خوش رہیے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ